ایمان کے لگوی معنی کیا ہے اور استلاحی شریعت میں ایمان کس چیز کا نام ہے یاد رکھیں کہ ایمان کے لگوی معنی ہے امن دینا اور استلاحی شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے جن کے اختیار کرنے سے انسان جو ہے وہ دائمی عذاب سے بچ جاتا ہے جیسے توحید ہو گیا رسالت ہو گیا حشر نشر فرشتے جنہ دوزہ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمان میں ہیں لیکن استلاحی قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے اپنا ہاتھ میں مطلق مانے اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے کہ مومن کے جان مال اولاد سب حضور کی ملک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ عدب و احترام کرے اگر ان کو مان لیا تو تخیید کتابوں پر ایمان لانا فرشتے وغیرہ وغیرہ اس ساری چیزوں پر ایمان لانا ہو گیا اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ تخیید فرشتے خشر نشر جنہ دوزر سب کو مانے بندہ مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر و مشرق ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ پکا تخیید کو ماننے والا تھا نمازی تھا سجدے کرتا تھا فرشتوں پر ایمان رکھتا تھا کیامت جنہ دوزر سب کو مانتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا تو پتا چلا کہ ایمان کا مدار قرآن کے نزدیک عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور نسا میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اے محبوب تمہارے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ نہیں ہیں ایمان والے کون یہ سارے لوگ حتی یہاں تک کہ یو حق کی مو کا جب تک حاکم نہ بنا لیں آپ کو فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم اپنے اپس کے معاملات میں سُمَّ لَا يَجِدُ اور پھر نہ مَا پائیں فِي انفوسِهِم اپنے دلوں میں ہرہ جن کوئی تنگی محسوس نہ کریں کوئی حرج کوئی بزاری محسوس نہ کریں مِمَّا اس سے جو فَقَدَئِدَا فیصلہ کر دی آپ نے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور رضا وَتَسْلِيم احتیار کریں تو ناظرین یہ دیکھیں یہاں بھی پتا چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم ماننا ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ بعض وہ ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِي اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں ہیں اور یہ آیتِ کریمہ جو سورہ بکرا کی ہے آٹھ نمبر یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی لیکن یاد رکھیں کہ اکثر منافقین جو تھے وہ یہودی تھے جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو مانتے تھے مگر انہیں رب نے کافر قرار دیا کیوں؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا رب نے انہیں مومن نہیں فرمائے آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ یا ایوہ اللہ زینہ آمانو جہاں بھی کہا گیا ہے وہ یہودیوں کے بارے میں نہیں کہا گیا تو گوھر کریں کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں جنت دوزخ کو مانتے ہیں قیامت پر یقین رکھتے ہیں ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے آپ کو نہیں مانتے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام خیال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح عام پشر ہیں عام انسانوں کی طرح ہیں اور ان کی عظمت کا اطراف نہ کرنا ان کو نہ ماننا یہ در حقیقت ایمان کے نہ ہونے کی نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقے سے مان لینے کا دعویٰ کر دینا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں ہے انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی جان کی معاملات کا بھی احتیار نہیں اور یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولا مالک ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور نا چیح پکار کر بلاو جیسے کہ قَدْ جَخْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ جیسے کہ تم میں سے آپس میں بعض بعض کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے ہو اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ یہ کہ ضائع کرد ہو جائیں تمہارے عمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی بے عدبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور عمال اور نیکیاں برباد کس سے ہوتی ہیں وہ کفر سے ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کی ادنہ سی گستاہی کفر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرُسُولِهِ کُنْ تُمْ تَسْتَخْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوْهِ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدْ اَيْمَانِكُمْ کہ فرما دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آئیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو بہانے نہ بناو قَدْ كَفَرْتُمْ بے شک تم نے کفر کیا بَعْدْ اَيْمَانِكُمْ اپنے ایمان لانے کے بعد یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد تو ناظرین یہ آیتِ کریمہ جو ہے سورة توبہ کی جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کا مزاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب روم پر غالب آ سکتے ہیں اس گستاخی کو رب کی آئیتوں کی گستاخی قرار دے کر ان کے کفر کا فتوہ سادر فرمایا کیا کسی مولوی نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالی نے اور پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا سورة بکرہ میں کہ اے ایمان والو کہ نہ کہو کیا نہ کہو رائعنہ نہ کہو وَقُولُو اور کہو انزرنا نظر فرمایا آپ ہماری طرف نظر کرم فرمایا آپ وَسْمَو اور پہلے ہی گوھر سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے ناظرین اس آیت میں گوھر کریں تو پتا چلا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولے جس میں گستاخی کا شبہ بھی نکلتا ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو پتا کیا چلا پتا چلا کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ یا ایوہ اللہ زین آمانوں کہہ کر پکارا نمازی مولبی فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا تاکہ پتا لگے کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو یہاں ان آیتوں میں بیان ہوئی یعنی غلامی سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے توحید نوٹ کا کاغذ ہے اور نبوت اس کی مہر تو نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتی اسی طرح ایمان بھی ایک نوٹ ہے اور بزار میں اس کی قیمت جب ہی ہوگی جب اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مہر لگی ہوگی ان سے موڑ کر توحید کی قیمت کوئی نہیں اسی لیے کلمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے بعد حضور کی پہچان ہے خیال رکھے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موخد نہ تہا گیا بلکہ مومن ہی خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین الدنیا کی سمجھ اتا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین دین دین